شہینہ بنا رہے ہو تو آج کی ویڈیو پیارے بہن میں ہماری ہونے والی ہے بہت ہی شپیشل کیونکہ آج جہاں شہینہ بنا رہی ہے بریانی ماشاءاللہ سے اور اپنے نیو کچن میں ہاں جی آج جہاں ماشاءاللہ سے کام جہاں ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے ہری مرچیں پیاس دیکھتی جہاں چڑھا جہاں گھیس کے اندر ایڈ ہو گیا ہے ایسا لگ رہے در بہت اچھا بہت اچھا اسلام علیکم میرے پیرے بھر بھائی آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہے اللہ خضر و قرام سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جب مہارا شفاة فرمائے جو بیدادوں سے نیک سری اولاد دے شروع کرتے ہیں آج کے شام کا بھی لوگ رہنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو ہونے والے ہیں بہت مزدار پراباش کریں سکی بلکل نہیں کرنا جو بہن بھائی مارے چینل پر نواز چکے ہیں ہمارے چینل پر سکرائب تک ہمارے آنے والی نو ویڈیو آپ تک بہت بہت آسانی سے پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم میرے پہر بہن بھائی آپ سب کیسے امید کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کم سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اور آپ سب بہن بھائیوں کی دعا ہے شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ شام کا بھی لوگ ترہانے آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو جہ ہونے والی ہے بہت ہی بہت ہی مزدار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چھوٹیس ریکویسٹ ہوتی ہے جو بہن میں ہی ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں جلدی جو رکھر جائے ہمارے چینل کو سسکرائب لیکشیر اور بیل لیکن کو جائے کر دے پرس تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز ہیں آپ تک بہت بہت آسانی سے پہنچ سکے ہیں ہاں جی تیاری کر لی ہاں جی ماشاءاللہ شادی پہ جا رہے ہو نہیں شادی پہ نہیں کھانا بنا رہے ہو کھانا بنا رہے ہو تو آج کی ویڈیو پیارے بہن میں ہماری ہونے والی ہے بہت ہی شپیشل کیونکہ آج شہینہ بنا رہی ہے بریانی ماشاءاللہ سے اور ساتھ میں ہم ساویوں کی شادی بھی ہے یہ دول کی آواز آ رہی ہے آپ کو اور بریانی کی ریسپی جو ہم نے بنانی ہے اپنے نیو کچن میں ہاں جی آج ہے ماشاءاللہ سے کام ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے مسالہ وغیرہ بھی آ گیا ہے ہری مرچیں پیاس دیکھیں جو اکڑا دیے گھیس کے اندر ایڈ ہو گیا ہے ماشاءاللہ تو ایدر کا محول جو ہے پیارے بہنوئے آپ سب نے ہمیں لازمی بتانے کہ آپ کو جو ہے کیسا لگ رہا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پیاس ایڈ کر دیے ماشاءاللہ ہمارے نیو کچن میں ہمارے پیلی ریسپی ہے ہری مرچیں بھی آئیڈ ہو گی ہاں ہری مرچیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی مسالہ جو ہے آئیڈ ہو چکا ہے اور اسے اچھی طریقے سے بنائی دیں گے اور اس کے بعد لال مکڑا رہے ہیں اچھا آگ مشڑا اچھی خاصی بھال رہی ہے چاول بھی آگے ہیں ہاں چاول بھی لے آگے ہیں تو چاول جی ہمارے وہ بھی آگے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اچھا دھولی ہے نہیں دھولا بعد نہیں بھرائی کر رہی ہے اس کی بھرائی کر رہی ہے اس کی پان ناپ سے ڈالنا پڑتا ہے اچھا کٹورے میں جو ہے آپ نے اس کو چیک کیا ہے ہاں واہ جی واہ نیو کچن اچھا لگ رہا ہے ہاں نیو کچن مجھے بہت پسند آیا تو پیارے بہن بھئی آپ نے بھی ہمیں کمیرس روز شام کو ایدر کھانا دنائیں گے ہاں جی انشاء اللہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا چلیں جی اللہ پاک نصیب کرے آپ سب بہن بھئیوں نے بھی دعا کرنی ہے اور ادر جو ہے ہمارا گھاس آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں ہمارے نزدیک ہیں اور ادر سبزی بھی لگی بھی ہے امی جان کہا ہے وہ بھار کری ہے اچھا سمان اٹھانے کے لیے نہیں آج لگتا ہے جی ہمارے پڑوسی ہیں ان کی مینڈی ہے مینڈی کی رسم ہے دول کی آواز کیسے آرہی ہے میں دوس کرنا چنو کر دوں ڈکڈن آدم ایسے ماشا اللہ جس کا بلایا ہوگا وہ تو جائے ہیں آج بڑا پتیلا چلا رہے ہو بریانی کا آج بڑا پتیلا چلا رہے ہو بریانی کا کافی دن ہو گئے ہم نے بریانی نہیں کھائی کیونکہ سب گھر والے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور شپیشل بات ہے جو میری بڑی ششتر ہے مجھ سے بڑی وہ بھی آئی ہوئے ماشا اللہ سے تو اس کو جو ہے ہم نے دعوت دی ہے بریانی کی آدل کی امی آئی ہوئی ہے تماتر آج کافی سا ریڈ کی ہے جی مسالہ جتنا ہوگا اتنے اچھے بنیں گے نا جی مسالہ جتنا ہوگا اتنے زیادہ بنیں گے اور امی جان سامان جو ہے لے کے آگے ہیں ماشا اللہ تیاری کر لی اچھا چوکی بھی لے آئے ہو سفیں بھی لے آئے ہو ادھر بچھا دو ایسے بچھا دو ہاں بس ٹھیک ہے چلیں جی سفیں جو ہے ادھر بچھا دی امی نے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ امی بیٹھو کھانا شہینہ بنا رہی ہے فریش ہو گئے ہو جلدی سے بنا لو کیونکہ لیٹھ جاؤ ادھر نہیں ہے یہ اپن کچھن ہے ہاں جی کوئی بات نہیں ادھر بھی بند جائے گا کھانا بند جائے گا نہیں جلدی جلدی آئیں گے بنانے کے لئے ہم جائے روز ادھر کھانا بناتے دے اپنے پرانے کچھن میں آج جائے میں نے کہا پیارے بہن بھائیوں کچھ نیا محول دکھاتے ہیں بہت ہی مزے کا تو آپ لوگ جائے مارے سپورٹ کیا کرے ہیں ایسی ہم آپ کے لئے بہت ہی محنت کر کے مزے مزے کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ساتھ میں سبزی ہے نا توڑ توڑ کے پکاتے رہے ہیں ہاں جی ساتھ میں سبزی لگی ہوئی ہے ادھر سے توڑ کے مرچیں بیدر سے توڑ لیں گے سب کچھ یہ ادھر سے توڑ کے پکاتے جائیں گے ہر چیز جائے شہنہ نزدیک ہے ہمارے ہمارے اس لئے ساتھ بنایا جائے ہر چیز نزدیک ہے پانی بھی نزدیک ہے ہر چیز نزدیک ہے مرون جوہے ہر چیز نزدیک ہے وہ نزدیک ہے اس لئے ڈھولکے کے آواز آرہی ہے لال مرچ بہت نہیں ڈال رہے چپ کچھ پورا بھر کے ڈال رہے ہو دیکھ لے نا چاوال بہت سا رہے ہیں چاوال بہت سار ہیں یہ بات آپ کے ٹھیک ہے اور ادھر سامنے بچے کھیل رہے ہیں میچ بادل بنے ہوئے موسم ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے بہت کمال کا موسم بنا ہے آج امی جان بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے آدل کھیل رہا ہے اپنی امی کے ساتھ کیونکہ آدل جو ہے نا بہت ہی اداس ہو گیا تھا اس کے امی آگئے تو اب اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ہاں ماں باپ کے لئے تو یاد آتی ہے نا ہاں جی صحیح بات ہے ہمارے جو گھر میں جو چول ہے شہینا وہ اور طریقے کی ہے اور جو آپ نے یہ والی چول بنائی ہے یہ اور طریقے کی ہے اب یہ سوک گیا ہے نا تو بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے سورج جو ہے جی ڈھلنے ہی والا ہے ابھی تھوڑی سی دیر ہے لیکن بادل آئے ہوئے آنگے اور ادر سے جو ہے نظارہ بہت ہی شہینا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ہاں بہت ہی مزے کا نظارہ لگ رہا ہے مسالہ ماشالہ درون ہو گیا ہے اب دلت ہیں پانی لے دیکھیں ماشاللہ بلکل ریڈی ہے اب پانی ایڈ کریں پانی چاولوں کے حساب سے ایڈ کرو گے اب پانی چاولوں کے حساب سے ایڈ کرو گے پانی کام ہے کام ہے اور لے آتے ہیں نلکا ہے ساتھ وہ نلکہ لگا ہوا ہے جی ادھر سے پانی لے کے آتے ہیں چلیں چینہ کہتی ہے کہ پانی کم ہو گیا ہے میں نے کہا نلکہ ساتھ میں ہے ہمارے اس کچن میں سب کچھ ساتھ ہے یہ مرچے بھی ساتھ ہے اور جو ہے ادھر اپنا گوار بھی ساتھ ہے بھنڈیا بھی ساتھ ہے سبز توری بھی ساتھ ہے جو چیز کم پڑے ادھر سے آپ لے کے جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہو چلیں چلیں جی پانی جو بھر لیا ہے واپس چلتے ہیں اپنے کچن میں امیہ آپ کو کیسا لگا یہ ہمارا نیو کچن آپ تو نہیں تھے آپ کراچی تھے جب ہم نے یہ نیو کچن تیار کیا تھا اچھا ہے اس پر بہت ہی محنت کی ہے شہینہ نے ہاں روٹی میں نے کہا نیو کچن جا ہے ہونا چاہیے ہاں جی چلیں ہونا چاہیے ملہ کے کراچی تھے چلیں گا ہاں جی چلی جو بہت ہی محنت ہے جو بہت ہی محنت ہے چلیں گھر سکتے ہونا چاہیے شہینہ ڈاپی محنت ہے کھینڈا ہوتا ہے جو با بھی گڑا ہے اچھا بہت اچھا بڑا ہے کہ ہمیں ملک کانا پکے کے اچھا یہ کیا ہے جی یہ بریانی مسالہ بریانی مسالہ اچھا پانی ایڈ ہو چکا ہے اب بریانی مسالہ ایڈ کر رہے ہو تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے پانی میں مکس ہو جائے اچھا چاول دھونے ہیں جی دھونے ہیں اچھا یہ چاول جو پہلے والے چاول تھے ان سے تو اچھے ہیں نا اچھے ہیں چلو امی جان آپ جائے پھر ادھر بیٹھ جاؤ شہینہ کے ساتھ نہیں جائے یہ پانی ابل جائے گا پھر دھو گئے چلو آپ پھر آپ ادھر بیٹھ جائنا اور ہم جائے چاول دھو کے آ جائیں گے نہیں نہیں ادھر شہینہ کی جگہ پہ ہے ادھر جہاں پہ جائے شہینہ بیٹھی ہوئی ہے دھیان کرو گے نا آگ وغیرہ اگر کام ہو جاتی ہے تو تیز کار دینا کیونکہ ہم چاول دھولیں گے ابھی پانی کو ایک ابالا آئے گا اس کے بعد پھر چاول دھویں گے آگ اس کی تیز کرو نا تاکہ پانی کو جلدی جلدی سے ابالا آ جائے امی کا یہ سوٹ بھی بہت پیارا ہے نا اس کا ڈیزین بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ تاہر کی شادی کا ہے شادی کی چاہا اچھا تاہر کی شادی کی جانتا ہے اچھا کیا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اچھا لگیا یوگی اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے ما شا اللہ سے نظر نہ لگے کسی کی نظر نہ لگے شہینہ آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے لیکن میں ابھی نہیں بتاؤں گا وہ آپ کو صبح سرپرائز دوں گا ہاں ٹھیک ہے نہیں آپ رات سوچتے رہا ہوں صبح آپ کو سرپرائز دوں گا تو پیارے بہن بھائی بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ جہاں صبح آپ کے لئے سرپرائز ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صبح جو ہے آپ کا سرپرائز کل کیا ہے اتوار ہے پھر ٹھیک ہے سندے کو آپ کو سرپرائز ملے گا سندے کو ابھی بچے بھی مدرسے سے آنے ہی والے ہوں گے ہاں میں ہم نے جو ہے وہ سامنے جو ہے نا یہ جہاں پر کھجی کھڑی ہوگی ہے یہ جس کا جو ہے نا اوپر چھپر نہیں ہے وہ کپاس ہو رہی ہے نہیں اچھی ہو رہی ہے دیکھایا تھا میں ہمیں دو پانی لگائے تھے اور کل اور پانی تیسرا چوتھا لگنے والا ہے ماشاءاللہ سے ہاں شہینہ صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ ٹوئل کے دو لگے ہیں اور نہر کے بھی دو لگے ہیں نا چار پانی وہ ہو گئے اور پانچھوہ پانی جو ہے اس کو صبح لگے گا بہت ہی محنت ہوتی ہے نا جندم کے صرف چار پانی لگتے ہیں نا ہاں کپاس کے بہت محنت ہوتی ہے ہاں جی یہ تو روز ایک دن کے بعد سوچ جاتا ہے ادھر دیکھو کیسے کپا ہوا رہی ہے ہاں جی یہ کپاس بھی ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم بہر آئے ہوئے نا یہ ساری کپاس لگی ہوئی ہے اور ادھر وہ سامنے جو ہے جہاں پر کھجیا نظر آ رہی ہے ادھر جو ہے ہمارے بچے جاتے پڑھنے کے لیے ہاں ادھر آواز آ رہی ہے نا ہاں ادھر مسجد ہے ماش اللہ سے بہت بڑی اور ہمارے ادھر بھی ایک مسجد ہے وہ سامنے منار اس کا نظر آ رہا ہے یہ کپڑے آپ نے دھوئے ہیں شہینہ سارے ہاں مہرین اور بشرا کے مہرین اور بشرا کے میرے نہیں دھوئے تمہارے بھی دھوئے ہیں میرے بھی دھوئے ہیں جلو آپ نے اچھا کیا ہے میں نے کہا اس چول کی آگ دیکھیں جی کیسی جلتی ہے ماش اللہ سے بہت ہی اچھی خاصی جلتی ہے اس چول کی آگ بھی ہاں جی سب اللہ ایک لے کے آئے ہو ایک اور ادھر ہے نا وہ بھی اٹھا لیں گے جب آ جائیں گے گھر والے ہاں جی ابھی تو ہم دو ہی لوگ آئے ہیں چوکیاں دو لے آئے ہو اچھا کیا آپ نے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہم کھانا پکائیں گے ادھر کھائیں گے نیو کچن میں پھر جائیں گے آپ کے ماموں پتے کیا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ادھر کھانا بناو پیارے بہن بھائیوں کو نیا محول دکھاؤ پھر جائے میں نے شہینہ کو کہا کہ آپ جائے ادھر نیو چل تیار کرو پھر جائے میں انشاءاللہ جائے ادھر پیارے بہن بھائیوں کو سرپرائز دیں گے اور آج وہ سرپرائز دے دیا ہے کیونکہ بریانی کی ریسپی جو ہے ادھر بنائی جا رہی ہے کیسی لگ رہی آپ کو یہ جگہ تھنڈی تھنڈی ہوا لگ رہی ہے ادھر بہت ہی مزے کی وہ دیکھوں پتے ہیل رہے ہیں ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی گرمی نہیں ہے ادھر اور گھر والا جو کچن ہے وہ جو ہے تھوڑا سا بند ہے تو یہ جنتر امی آپ کو یاد ہے شہینہ نے بیجا تھا اپنے ہاتھوں سے کیونکہ میں نے چھٹے ایک دو لگائے تھے مجھے نہیں آرہے تھے لگانا یہ جو ہے نا بہت اچھا جائے اور پاڑی منگلہ بہت ہوں اور ادھر جائے ہمیں لے کے آئے تھے شتوت ایک وہ سامنے لگا ہوا ہے ہاں جی ایک شتوت لے کے آئے تھے شہینہ نے لگا تھا اپنے ہاتھوں سے پھر وہ سوک گیا نہیں ہوا ادھر پھر میں ایک اور لے کے آئے تھا ہاں میں نے کہا شہینہ کی دل کی خیش ہے کہ ادھر شتوت لگانا ہے شتوت نہیں ہوا تو شہینہ تھوڑی اداس ہوگی تھی اور میں نے کہا اس کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے پھر میں ایک اور لے کے آئے تھا شہینہ ہو رہا ہے نا ہاں کیسا لگ رہا ہے ہاں نہیں لگ کیسا رہا ہے خوش ہو ہم بھی یہ ہی چاہتے ہیں آپ خوش ہو تو ہم بھی خوش ہیں ہاں ہاں اور ادھر یہ دیکھونا گھاس ادھر بھی لگا ہوا ہے اس جگہ کو ابھی ہم نے سیٹ کرنا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کو سیٹ کریں گے اس جگہ کو بہت خوبصورت بنائیں گے اور ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کپاس یہ ابھی چھوٹی چھوٹی ہے جب بڑی ہو جائے گی جب بڑی ہو جائے گی تو ہر طرف ہریالی ہریالی ہوگی بہت ہی مزہ آئے گا ادھر بہت ہی خوبصورت مزارہ لگے گا ادھر سے پھر بہت ہی خوبصورت مزارہ لگے گا ادھر سے پھر ہاں شپیش اللہ سورج جو ابھی ڈھل نہیں ہمالا ہے وہ دیکھو محول کیسا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت چاول صاف ہے آج امی آج جو ہے نا چاول چمک رہے ہیں چاہا ہے کیونکہ یہ ہم لے کے آئے ادھر لگتے ہیں بزار شہر جو ہم نے پہلے والے چاول لیے تھے وہ ادھر دکان سے لیے تھے یہ جب میں گیا تھا نا راشن لینے کے لیے امی گھر کا راشن جب ختم تھا کچھ دن پہلے میں گیا تھا آپ کے آنے سے پہلے پھر لے کے آیا تھا یہ بہت ہی اچھے چاول ہے ہاں کیونکہ یہ چاول دیکھیں بڑے بڑے چاول ہے اور اس کے بعد جو ان کا کلر آپ دیکھی سکتے ہیں کیسا ہے بہت ہی اچھا کلر ہے ہاں پانی جو ہے ویل ہونے والا ہے تھوڑی سی دیر ہے اس کے بعد پھر چلتے ہیں اس کو ڈھونے کے لیے ہاں نہیں چل فل ہو گیا اب یہ آگ جلے گی ہاں اس کو جو ہے نا پھوکڑا بھی ساتھ لے کے آئے ہو ہاں 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 جی پانی اُبل گیا ہے ہاں جی پانی اُبل گیا ہے ہاں چاول دھونے ہاں جو ہاں جو ہاں ہاں جو ہاں جو ہاں جو ہاں 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 اچھے طریقے سے ان کو دھولے نہ تاکہ یہ بالکل صاف ہو جائے یہ پکے چاوال ہے اور ادھر ساوی توری جائے بہت بڑی ساوی توری لگی ہوئی ہے آپ نے دیکھی ہے بہت بڑی ساوی توری آپ کے بڑی ساوی توریوں نے دیکھڑا ہے ہم نے دیکھڑا ہے یہ بہت سکتا ہے یہ بہت سکتا ہے اس لئے دونی ساپ جانتے ہیں یہ بہت سکتا ہے یہ بہت سکتا ہے ماشااللہ یہ بہت سکتا ہے یہ بہت سکتا ہے وہ مٹی کٹا بغیرہ نہیں تھا نہیں دیکھنے سے بھی نظر آ رہے ہیں دیکھنے سے بھی نظر آ رہے ہیں چلیں جی چلیں جی تین پانی میں چاول دھولیا ہے چاول دھولیا ہے اب یہ پانی ہو گیا ہے صاف اب ان کو لے کے چلتے ہیں ابو جان بھی آگئے ہیں ماشااللہ سے ان کے آواز آرہی ہے مجھے چلو 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 چلیں جی چاول اب لے کے چلتے ہیں جھگ بھر کے جانتے ہیں چلو بہابر نہیں رکھا آپ نے آجو آجو ابو جان بھی آگئے ماشااللہ سے کام سے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسا لگا یہ ہمارا سرپریز اس دن جو ہے نا آپ پہلے آگئے تھے سرپریز دینے سے بھی پہلے کیونکہ ہم نے آیا ہوں تو بھر دیکھا کوئی بندہ نے آلی تمہارا بیٹھ ہوئی ہے اور آدل بیٹھا ہوا ہے پھر میں آیا ہم نے پوچھا کہاں چلے گئے ہیں کہ وہاں داد کا پروگرام کر رہے ہیں جو باہر والا پلات ہے نیو کچن اپنے میں آج بریانی بن رہا ہے یہ دیکھیں جی شپیشل بریانی شہینہ بنا رہا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہم شوق سے کھاتے ہیں ہاں جی ہاں جی بہت ہی مزے کی بنتی ہے ہاں گریب بننے ہیں کوئی بات نہیں ہاں جی اللہ پاک دے رہا ہے پیسے بیرانی کھانے ہاں جی ہاں جی ہم جب بیٹا ہوتے تھے کراچی میں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہر بندے کی رہنے کی عادت بن جاتی ہے صبح چھے بجے آنکھ کھول جاتی ہے سب لوگ سوئے ہوئے میں بیٹھا ہوں کہہ رہا ہے کہ تو بھی سو جا میں مجھے نیند نہیں آتی میں کیا کہوں اندر گاؤں کے محول میں جائے سب لوگ جلدی اٹھتے ہیں تو ابو جان کی عادت جائے وہی بنی ہوئی تھی صبح صبح اٹھنے کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد جائے اپنے گاؤں کے جائے رونک صبح اٹھ کے بہر آنا ادھر کا محول دیکھنا پھر جائے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ عبادیاں ہوتی ہیں تو وہاں گھومتے پھرتے ہیں سواز جو چیز ہوتی ہیں صبح صبح اس کے نظر پڑے تو ماشاءاللہ اس کے نظر بھی اچھی ہو یہ کیسا لگ رہے ہیں یہ ہی در ہمارا گھاس میں نصدیک ہے بس کل اس کو پانے لگائیں گے کپاس کو بھی لگائیں گے اور بیگم صاحبہ بتے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے نا کچھنم کا ہمیں بہت فائدہ ہے ادھر سے یہ جو گوار لگی ہوئی ہے یہ دیکھو نا ادھر سے توڑی اور ادھر پکا لی پانی بھی ادھر نصدیک ہے ہاں جی سب کوئی نصدیک ہے ہاں جی کتنی دیر ہے چاوال دھم پہ آنے والے ہیں ہاں اچھا ابھی تھڑی دیر ہے آدم لگائے چلیں جی ابھی پانی ہے چلیں ٹھیک ہے ابو جانے انتظار میں کہ کتنی دیر میں جائے بریانی بنے گی سارا دن کام کرتے تھا بھوک تو لگتے بیٹا ہاں جی دو در ایٹیں اٹھانی پڑتی ہیں بہت سارا کام مشکل ہوتا ہے ہاں جی چڑنا پڑتا ہے اچھا چاہ کریں مجبوریوں کے کام تو کرنا ہے بیٹا چولا تو چلانا ہے ہاں جی جتنا ہو جاتا ہے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں تہر بھی کرتا ہے میں جب آپ کام سیکھ رہا ہے ہاں جی مل بانڈ کے سب لوگ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پچے ہیں یہ دیکھیں آج ہوا چل رہی ہے اندھیری نہ آ جائے اور اندھیری آنے والا ہے اور یہ محول بھی کیسا بن گیا ہے اندھیرا ہونے والا ہے مغرب کی آزان ہونے والی ہے اور ہماری بریانی بھی رہی ہونے والی ہے اور اس کے بعد بچے بھی آ جائیں گے ماشاءاللہ سے پھر گھر چل کے ان کو کھلائیں گے بریانی دعوت سب کو تو کیونکہ ادھر جائے لیٹ نہیں ہے گھر تو آپ لیٹ وغیرہ جلا دیتے ہو سب بچے جائے سکون سے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں ہنجی ہنجی اس کی تار چھوٹی ہے وہ تو ادھر فکس ہوئی پڑی ہے نا چلو کوئی باتیں ادھر بنا لے ہو ہنجی ابھی پانی خوش کھونے والا ہے لیکن آج کی جو ریسپی ہے نا یادگار بہت ہی شپیشل ریسپی ہے بہت ہی مزے کی جل جو شینہ نے بنائی تھی آپ بہت اچھی بنائی ہے آج آدل جوئے نہیں آیا کیونکہ اس کی امی جوئے نہیں آئی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آج آدل جوئے نہیں آئی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آج آدل بہت زیادہ خوش ہے باقی کے بچے ابھی آنے ہی والے ہیں میں نے کہا چلو شام کو آ جانا اور جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے کہا جب بچوں کو پتا چلے گا کہ آج بریانی کی ریس پی بنے بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ بچے میں نے کہا بیٹا خرچہ بہت ہوتا ہے بریانی نہیں بنا سکتے تو روز مجھے تانگ کرتے تھے تو آج میں نے کہا چلو تمہاری بڑی بھینڈی آئی ہوئی ہے تو یہ بچے بھی خوش ہو جائیں گے بہت زیادہ ہنجی ماشاءاللہ ابھی ابھی یاد کیا ہے اور نصیب دیکھو عادل کے عادل آگئے ہو آپ کی امی آگئی ہے کتنے خوش ہو بہت اچھا آپ کا بھائی بھی آیا ہے اس کا کیا نام ہے سویل آپ کو پیارا لگتا ہے پیارا نہیں لگتا لگتا بہت اچھا اب تو تو رات کو میرے ساتھ ہی سوتا ہے تیری امی تو چرے جاتی ہے تو تو پر دل میرے ساتھ لگا تو امی کے ساتھ دل کیوں لگا ہمیں پیارے لگتے ہیں اور ادھر جو ہے آن جی پانی کافی سارا ہے اب جو ہے ان کا خوش ہو گیا ہے میری جو ہے بہت تیز آنے والی ہے آن دھری بھی آنے والی ہے اچھا ابو جان میری جو ہے بائیک ہو گی تی صبح خراب آج جینا بہت زیادہ تھک گیا ہوں اس کو میں شہر تک پیدا لے کی گیا ہوں پھر اس کو بنوایا اس کا جو ہے کام وغیرہ کروایا ہے ماشاءاللہ سے اب جو ہے کچھ چلنے کے لائک ہو گی ہے کافی سارے اس کے اوپر پیسے لگے ہیں بس جو ہے کچھ نہ کچھ بن گئی ہے اس نے کہا اب جتنے دن چلتی ہے اس کو چلاو پھر اس کے اوپر اور خرچہ ہوگا تو وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا پھر جب وہ مکانک بنائے گا دیکھے گا تو اس ٹیم کی بات ہے ابھی اس نے چلنے کے قابل بنا دی ہے تو پھر آپ آنا جانا کیسے کرو گے بیٹا اس کے بغیر تو کامت ہو رہا ہو جائے گا وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے بس اللہ کرم کرے گا جب اللہ پاک فرصت دے گا تو چینج کروں گا کیونکہ یہ اس بائک کے اوپر جہنا بہت زمیداری ہے کیونکہ سب کے جہنا وہ کام پہ جاتی ہے کیسے شہینہ صبح شہینہ بھی ساتھی کتنی دیر میں نے شٹارٹ کیا نہیں ہو رہی تھی اور پیارے بہن بھائیوں نے بھی دیکھا ہو گا کہ میں شٹارٹ کر کر کے جہنا تھک گیا تھا پھر اب جہے چلنے کے قابل ہو گیا پھر جہے ادھر سے تو میں پیدل گیا ہوں پھر واپسی پہ جہے بن گی تھی تو پھر میں سکون سے گھر واپسی آئے ہوں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے میں نے کہا کہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ بائک جہے میری بن گیا ہے اور میری پریشانی دور ہو گیا کیونکہ بائک کے بغیر جہے گزارا نہیں ہے اب تو یہ بائک ہے اور ہم کہتے تھے کہ یہ بائک کے اوپر گزارا نہیں ہوتا کوئی اور جہے نا رکشہ وغیرہ جیسے ہوتا ہے اس پہ جہے بہت بڑی فیملی ہے کہیں گھومنے بندہ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک جب فرصت دے گا تو انشاءاللہ وہ بھی لیں گے ایستا ایستا جہے نا حالات سیٹ ہو جائیں گے تو باری کا انتظام ہو نا ہاں تو پھر تو دل کہتا ہے کہ بہار بھی بنا نہیں کروں ہاں جی مگر اب تم دو بندے بائک پہ جاؤ گے تو باقی فیملی کیسے جائے بائک بھی پرانی ہے نا یہی مسئلہ ہے نا شہینہ جاتے ہیں تو بچے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں حالات جائے جیسے نہیں رہتے اللہ میاں سب کی سنتا ہے انشاءاللہ ضرور جائے ہم جائے نا اللہ پاک جب ہمارا ساتھ دیں گے اللہ پر جائے امید قیم ہونی چاہیے ہاں جی ہاں جی بائک کے اوپر بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے انشاءاللہ ضرور بنائیں گے اور کافی سارے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں تو ہم ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں جتنے بہن بھائی ہمارے دیکھتے ہیں ویڈیو ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک جن کو اپنے گھروں میں افسر امان میں رکھے اللہ پاک ان کی پریشانیات دور فرمائے ہاں جی بے شک سے بات ہے یہ کام کیا کیا ہے یہ کام غلط ہے یہ کام اچھا ہے جو ہی ہے اللہ پاک سب کو نیکھتے ہیں میں بھی دیکھتے ہیں اللہ آدمی کو دیکھتا ہے تو بہت یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے سب کے لیے دعا کریں ہاں جی ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کوئی بیمار ہے کسی کی اولاد نہیں ہے کوئی قید میں ہوتے ہیں ناجیز قید میں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں سب کے لیے دعا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزاد کروا ہے آمین آمین جتنے بھی دیکھنے والے اللہ پاک ان کے بچوں کے سلامتی رکھے اللہ پاک جو ان کے کاروبار میں رزق میں عمل میں برکت ادا فرمائے ماشاءاللہ سے بچے بھی مدرسے سے واپس آ چکے ہیں کھانا بھی بن گیا ہے اور بریانی جو ہے ہماری ریڈی ہوگی ہے چلیں جی آج جو ہے آپ سب کے لیے ہم نے بریانی بنوائی ہے پسند ہے کتنی چلیں جی آج جو ہے پھر بریانی کی ریسپی بچوں کو کھلائیں گے تو یہ دعا کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو لے کے چلتے ہیں گھر کیونکہ موسم جو ہے بہو رہا ہے خراب اندھیری وغیرہ جو ہے بن رہی ہے بہو نہ ہو کہ یہ پتیلہ ہمارا ہوا سے اوڑ جائے آج جو ہے واقعی میں بارش کا موسم بنا ہوا ہے اور ہوا جو ہے بہت تھنی تھنی چل رہی ہے ابھی جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں گھر کی طرف ادھر جو ہے لیٹ وغیرہ جلاتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہوگے لیٹ ہے نہیں اور بینٹری آپ جلاو ابو پھر یہ کوئیٹا بھالی ہوا جو چل رہی ہے بیٹا ہن جی تو اس میں ہنیری تھوڑی سی بھی آئے بارش پیچھے آجائے ہن جی کوئی پتہ نہیں سمان لے کے جلتی لے کے گھر جائیں ہن جی بچوں کو کھانا کھلا لیں وہاں لیٹ کا انتظام ہے یا لیٹ کا انتظام نہیں ہے میں نے ادھر بھی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں لیکن وہ اندھیری آرہی ہے مٹی وغیرہ اڑ کے ساری کھانے میں آ جائے گی گھر میں تو حویلی وغیرہ آئے تو مٹی اڑ کے نہیں آ سکتی کوئی بات نہیں انشاءاللہ پھر کبھی کھانا بنائیں گے انشاءاللہ پھر ایدھر بیٹھ کے کھائیں گے ہاں جی ہارا اجتوار کے دن کبھی کبھی یہاں پہ آئیں گے کھانا بنائیں گے سب لوگ ملکے بیٹھیں گے ایک دن صبح کا بنائیں گے ہاں جی بچوں کو چھوٹی ہوگی نا بلکل ریڈی ہے بریانی چلیں جی اب بریانی کو جو ہے اتارتے ہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہتی بہتی خوشبو آ رہی ہے مزے مزے کی آج جو ہے بہتی مزے کی بریانی لگ رہی ہے اور صفے وغیرہ جو ہے ہم لے کے آگے ہیں گھر وہ دیکھو بشرا بھی بھاگ کے آگے ہیں کہہ رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا حصہ جو ہے مجھے دے دو چپ کر کے میں کھا لوں ابو جانے جائے لیٹ جلا دی ہے ہنجی ادھر دیواریں وغیرہ ہے نا تو مٹی وغیرہ کام مورتی ہو یہ جگہ بھی پکی ہے وہ نیو جگہ تھی ابھی کچھی ہے ادھر پانی وغیرہ لگائیں گے اس جگہ کو بٹھائیں گے انشاءاللہ جائے وہ بہت اچھی ہو جائے گی تو ادھر کھانا جائے ماشاءاللہ اسے پلیٹو میں ڈلنا سٹارٹ ہو چکا ہے وہاں کھانے بنانے کا مزہ بہت آیا ہے ہاں لیکن تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے بیٹا بہت ہی تھنڈی ہوا ہاں جی بہاں بیٹھنے کا بہت مزہ ہے میرا دل کا ہے ہمیں رات پر ادھر ہی سو جاؤں ہاں 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 جی بہت ہی مزہ آیا وہاں پہ کھلی جگہ ہے اور ادھر جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ساتھ ساتھ گھر ہے پہلے یہ جو ہمارا گھر تھا ادھر بھی نزدیک گھر نہیں تھے پہلے دور دور ہوا کرتے تھے اب جو ہے گھر ہو گئے ہیں بہت زیادہ کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں بستی بن گیا ہے یعنی کہ اس لئے جو ہے نا ہوا جو ہے نا پھر کم لگتی ہے گھر کے ساتھ گھر جو ہے اٹیچ ہے اور اب جو ہے ہم نے باہر جو جگہ بنائیں گے ادھر ماشاءاللہ سے بہت ہی مزہ آئے گا ہمار کی اور زبیر کی جو جگہ باہر بنے گی نا ہاں جی اس میں تھنڈی ہوا بہت چلے گی ہاں ابھی بھی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ہاں جی ڈال دیا سب کو کھانا مل گیا جلدی کھانا کھالو آج ماسم اچھا نہیں ہے میں کھر بار ہوا کھا جائے گی ہاں جی چلے جی تو کھانا ہمارا لگ چکا ہے ماشاءاللہ سے اور جو بہن مائی ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی آکے کھا سکتے ہیں اور ویڈیو ماشاءاللہ سے ہماری آج کافی لمبی ہو چکی ہے تو اس لئے دعا کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کو ادھر ہی بند کرتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے صبح والے ویڈیو